مریم کا ماجیک بریڈ ہے وہ لے رہی ہوں اور دودھ لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنا جو ایک لیٹر پانی پینے کا گول ہوتا ہے وہ پورا کیا اور پھر سہری کا وقت ختم ہو گیا فجر کی اذان ہوئی فجر پڑھا اور فجر کے بعد آج میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی نا تو آج میں سورہ الانقبود جو ہوتا ہے وہ پڑھ رہی تھی اور یہ جو سورہ ہے نا اس کا مطلب کی اس سورہ کا میننگ جو ہے وہ ہے مکڑی اور اس میں مکڑی کے گھر کے مثال اللہ تعالی لوگوں کو دے کر کے جو ہے نا سمجھا رہے ہیں تو آپ یہ ضرور پڑھیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں نا تو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ سا لگے گا خیر تلاوت کرنے کے بعد میں چھت چلی آئی تھی اور چھت میں آ کر کے آج میں نے دیکھا کہ مٹی ساری جو گملے کی ہے وہ گیلی تھی تو میں نے واترنگ نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا اوور واترنگ ہو جائے گی تو میں یہ سارے جو ویٹس ہو جاتے ہیں مٹی کیا ایکچولی اور یہ دیکھیں یہ میرے امرود کا پلانٹ ہے اس میں اتنے سارے امرود لگے تھے نا میں بہت خوش تھی لیکن آنڈھی توفان یہ ساری چیزیں آئی اور کافی امرود جھڑ گئے ہیں ابھی تھوڑے تھوڑے سے بچے ہیں بس آئی ہوپ کہ یہ گرو کر جائے اچھے سے اور ملتا تو ہمیں اتنا ہی ہے جتنا ہمارے قسمت میں ہوتا ہے اور ایکسٹرہ جو امرود ہے وہ اس میں سے جھڑ گئے ہیں اور یہ میرا جربیرہ کا فلار بہت ہی پیارا سار اور اب میں ڈائریکٹ آ گئی ہوں افتار کے لیے کچن میں تو یہاں پہ چنہ بنانے کی پروسسنگ جو ہے وہ میں کر رہی تھی ساتھ ہی دال کو میں دھو کر کے پیس دوں گی باقی کے کام میری بہن کرے گی ساتھ میں مل کر کے تو گائیس بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے نا کی مطلب مجھے پرسنلی بھی کہا کچھ لوگوں نے کی تم کیا افتار اور روز شیئر کرتی ہو کھانے پینے کی چیزیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ افتار و لاغ اس لیے نہیں شیئر کرتی ہوں کہ میں شو آف کروں کہ میرے گھر میں کیا کیا کھانا بنا ہے یا ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے سپیریئر یا بلیسٹ ہے بلیسٹ تو الحمدللہ سارے ہی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ شیئر کرنے کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پردیس میں ہیں ہم سے دور ہیں اور کیونکہ دیجیٹل لائف ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں ڈیجیٹل انڈیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس طرح سے شیئر کر کے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو بس یہی میرا پرپس ہوتا ہے کہ جو لوگ دور ہیں وہ بھی اپنے گھر والی فیلنگ جو ہے وہ پاسکے میرے ویڈیوز کے تھرو تو یہاں پہ آج ہم لوگ جو ہے ایک چوب بنا رہے تھے اور باقی بہی سیمپل جو روز بنتا ہے وہ سب بن رہا تھا ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جو پلانٹر ہے میں نے بنایا ہے کولڈنگز کے بوٹل میں اور یہ کافی دن سے ہی پڑا تھا تو میں نے کہا کہ اس میں مینٹ کے جو کچھ کچھ کٹنگ تھے وہ لگا دیئے اب دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ کرتا ہے کہ نہیں اور اس میں میں اور بھی زیادہ مینٹ لاکر کے لگاؤں گی میں بس ٹرائ کر کے دیکھ رہی تھی کہ اس میں گروہ ہوتے ہیں کہ نہیں مینٹ اور یہاں پہ میری افتاری جو ہے وہ کافی حد تک فرائی ہو چکی تھی آج کل سپیشل جو ہے ایک شاپ وہ ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں اس دن جو ہم لوگ چیز بریٹ شاپ بنایا تھے تو اس کے لیے ہم نے جو آلو کا مسالہ بنایا تھا تو وہ بچ گیا تھا اور اسی کو آج ہم لوگ جو ہے اس میں لگا کر کے بوائل ڈیک میں اور اسے فرائی کر دیں گے بیسن کے ساتھ کوٹنگ کر کے بہت سیمپل ہے اور مجھے لیکن بہت ہیوی لگتا ہے تو میں تو یہ اتنا زیادہ کھانی پاتی ہوں اور فائنلی یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو دسخان ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم لوگ جو ہے افتار کی تیاری کر رہے ہیں آپ سارے لوگوں کا بھی رمضان بہت اچھے سے گزرے اللہ سب کے گھر میں خیر برکت دے اور سب کو صحت دے ہدایت دے اور ہم سارے لوگوں کو روزہ جو ہے وہ مکمل کرنے کی توفیق دیں آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیں اور آپ لوگوں کا روزہ کیسے گزر رہا ہے وہ بھی ضرور بتائیں اور کیا کیا افتار چل رہا ہے آپ لوگوں کے گھر میں کیسے عبادتیں جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے یہ بھی ضرور بتائیں اور ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ